بشال پانڈے کا بگ بوس اوڈیٹی تھری سے سفر ہو جکا ہے ختم تو اس پیڈیو میں جانیں گے آخر کیا وجہ تھی کس وجہ سے بشال پانڈے کو ایبکٹ کر دیا گیا سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ جو تین لوگ نومنیٹڈ تھے بشال پانڈے شیوانی کماری لوکیس کٹاریا یہ بھی بگ بوس کی ایک ساجس تھی جس کے تھوڑوں ان تینوں کو نومنیٹ کیا گیا تاکہ بگ بوس کے جو فیبرٹ کنٹسٹنٹ ہے ان کو آگے لائے جا سکے جس میں وشال پانڈے لوکیس کٹاریا اور شیوانی میں سب سے کم موٹ شیوانی کو مل رہتے اور ووٹوں کے آدھار پر شیوانی کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا یہ بھی بگ بوس کی ایک چال تھی اپنے فیبرٹ کنٹسٹن کو آگے لانے کے لیے پھر وشال پانڈے کو بھی اب خبر آ رہی ہے کہ گھر سے بے گھر کر دیا گیا ہے وشال پانڈے کا جو نومنیشن میں تھے اب بشال پانڈے بھی وکٹ ہو چکے ہیں اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گھر والوں سے ووٹنگ کر آئی گئی ہوگی اور بشال پانڈے کو باہر کر دیا گیا ہوگا اور ان سب کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بگ بوس کے جو فیبرٹ کنٹسٹنٹ ہیں جیسے کی ہوگے نیجی اور سانہ مقبول یا پھر سائی کے تن کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو آگے لانے کے لیے لیکن ایک طریقے سے دیکھا جائے تو چلو مالیا کی رنویر شاوری اور ارمان ملک نے کہیں نہ کہیں کنٹنٹ دیا ہے شو کو ٹی آر پی ملی ہے ان دونوں کی وجہ سے لیکن جو کرتکہ بھی شو میں بیٹھی ہوئی ہیں نیجی شو میں بیٹھے ہوئے ہیں شائی کے تن راو جو شو میں بیٹھے ہوئے ہیں ان تینوں کا کوئی بھی رول سٹارٹنگ سے شو میں نہیں ہے یہ بلکل بھی ڈیزربنگ نہیں ہے پھر بھی انہیں کیوں آگے بڑھایا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف اس لئے کیونکہ بگ بوس کے چہتے ہیں آج تک پورے گیم میں نہ تو کرتکہ کا کوئی رول تھا وہ بس ارمان کی باتوں پہ ہام میں ہام ملاتے ہوئے یا جی بگ بوس کرتے ہوئے یہاں تک آئی ہیں وہیں شائی کے تن راو کا بھی اپنا کبھی کوئی مدہ نہیں تھا بات کریں اگر نیجی کی تو نیجی بھی اس رو میں پورے ٹائم صرف سوتے رہے ہیں باہر ان کی آرڈینس ہیں مانتے ہیں لیکن اگر ووٹنگ کے آدھار پر دیکھا جاتا اگر یہ سب نومینیٹڈ ہوتے تو کہیں نہ کہیں یہ تینوں ہی ٹاپ تھری میں ہوتے وشال پانڈے لوکیس کٹاریا اور سیوانی کماری جو باہر جانے والے کنٹسٹن تھے جیسے کی کرتکہ ملک سائی کے تن راو اور نیجی تو یہ تینوں کیا کر رہے ہیں گھر میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ان تینوں بیکار کنٹسٹن کے ہوتے وشال پانڈے اور سیوانی کماری کو ایوکٹ کا نام بہت ہی انفیر ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے